موسیقی ہلو فرنڈز گوڈ ماننگ آج کے پزل کے دوسرے کلاس میں آپ سبوں کا پونہ ہاردیک استقبال کرتا ہوں سادھو بات کرتا ہوں آج ہم پونہ اسی انداز پر اس ریزنگ بھی سے پرہیں چھتگن اور پزل کی کلاس ہم آگے بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں جب آپ پوری پزل کی کہانی دیکھیں آج تھوڑا سا پرسن آپ کا ٹویسٹ ہوتا چلا جائے گا کل کی کلاس پر آپ نے دیکھا تھا کہ پزل کے دو بہت ہی حلقے پرسن ہم نے کروائے تھے اسیسی ریلوے بیس بچوں کے لئے آج کی بھی کلاس اسیسی ریلوے کے بچوں کے لئے بھی ہے لیکن مکہتہ میں نے کئی بر کہا ہے کہ پوری پزل چپٹر جو ہے وہ آئی بیس کے بچوں کے لئے بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو کیسے کراک کیا سا ہے اسی پر ہم سب کان کر رہے ہیں چھتگن اس پوری کہانی میں دیکھیں چپٹر ایک پوری کوسن چونکہ یہ سمارٹ بڑ تو ہینی چھتگن کوسن لکھنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے لائن کے کوسن ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو نو لائن نہیں ہوا لائن تو جہاں فول سٹاپ ہوتا وہ ایک لائن کہلاتی ہے نو پہرہ پھر میں نے اسے لکھنے کا پریاس کیا ہے یہ اور لمبے ہوں گے کوسن کل کی کلاس میں آپ دیکھے گا کہ اور لمبے لمبے کوسن میں کراؤں گا بورڈ کے ایک طرف لکھوں گا دوسرے طرف حل بناوں گا ٹھیک ہے نا تو وہاں سے وہاں تک میں کوسن اٹھ جائے گا ادھر حل بنا لیں گے ٹھیک ہے کہانی کہتا ہے کہ اے بی سی ڈی ای تتھا ایک سموہ کے چھے سدسے ہیں اوکے بہت اچھی بات ہے جن میں تین مہلہ سدسیاں ہیں وہ تین بیبھاگوں لیکھا پرساسن تتھا کارمیت میں کام کرتی ہیں تتھا تین بھن بھن منجلوں پرثم دیوتیے تتھا تیریتیے پر بیٹھتی ہیں سب سے پہلے جو یاد آپ کو رکھنا ہے کہ جہاں پرسن دیکھئے پزل میں بھی بہت ریپیٹیشن چلتا ہے اگر کوششن منجل کا ہے کوششن منجل پر ہے تو آپ کو پہلا تلہ دوسرا تلہ تلہ تیسرا تلہ پر کوششن نہیں بنانا ہے آپ کو ہمیشہ نیچے سے لے کر چلنا ہے منجل کو ہمیشہ نیچے سے پکڑنا ہے یعنی پرسن میں آپ کو سب سے پہلے دیا ہوا ہے منجل تو جو منجل آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا سب سے پہلے آپ لیجے گا تھرڈ منجل نیچے میں ایک دم سوری نیچے میں ہو جائے گا آپ کا فرسٹ منجل اس کے بعد پھر آپ جائیں گے سیکنڈ منجل کی اور یہ فرسٹ منجل ہو گیا ہے پھر آپ جائیں گے سیکنڈ منجل کی اور اور سب سے لاشٹ میں آپ جائیں گے تھرڈ منجل کی اور یہ آپ کو ایک دم سے یاد رکھنا ہے کہ منجل کا جو کرم آپ سیٹ اپ کریں گے وہ تھرڈ منجل سیکنڈ منجل اور فرسٹ منجل مطلب منجل والا کوششن میں منجل کو ایک دو تین نہیں بیٹھانا ہے تین دو ایک تین منجل کا رہا چار منجل کا رہا پانچ منجل کا کوششن رہے گا چھے چھے منجل تک کا کوششن آتا ہے تو چھے چھے منجل کا کوششن جو سیٹنگ ہوگا منجل والا کوششن وہ تین دو ایک کر کے ہوگا تو مرض آئیے گا کوششن میں پورا ایک دم سمیں آپ کا مرض آئے گا پورا کا پورا طرح سے اور آپ سے اٹھنے ہی کر پائیے گا تو منجل کا کوششن یاد رکھنا ہے کہ جو بیلڈنگ کا جو ہائرارکی ہوگا وہ تمہارا کہاں سوگا باٹم سے لے کر کے کام کرنے والے بیکتی ایک ہی منجل پر نہیں ہے آگے ہے کہ ایک ہی بیبھاگ میں کام کرنے والے بیکتی ایک ہی منجل پر نہیں ہے یعنی کہ بیبھاگ کی بات ہو رہی ہے تین مہیلہ ہے اور تین اس میں کیا ہیں پورو سے ہیں پرس نے کہا ہے کہ جن میں تین مہیلہ صدر سے ہیں ارتھا تین پورو سے صدر سے ہیں تو ایک اور اس میں کیا ہم لوگ تیار کر لیں گے پوروش کون کون ہو جائے گا اور یہ کس بیبھاگ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا سمجھنا گیا پوری طرح سے پوری چپٹر ایدم سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو یہی ہم لوگ پورے پرسن میں یاد کریں گے چھتگن کہ پروز کا بیبھاگ کون ہے اور مہیلہ کا بیبھاگ کون ہے ٹھیک نا چونکہ پرسن اب دیکھیں کیا کہتا ہے جن میں تین مہیلہ سدسیں یہاں وہ تین بیبھاگوں لیکھا پرساسن تتھا کارمک میں کام کرتی ہیں تتھا تین بھن بھن منجلیں ایدم یاد رکھے گا تین بھن بھن منجلوں پرسن دیتی تتھا تلیتی پر بیٹھتی ہیں کوئی بھی مہیلہ ایک ساتھ نہیں بیٹھتی ہیں تینوں الگ الگ بیلڈنگز پر ہے یہ ایک مہیلہ اس میں ہے تو ایک مہیلہ اس میں ہے تو ایک مہیلہ اس میں ہے کوشن کہا ہے کہ تین بھن بھن منجلوں پر بیٹھتی ہیں ایک ہی بیبھاگ میں دیکھیں یہاں پر کیا بول رہا ہے ایک ہی بیبھاگ میں کام کرنے والے بیٹھتی ایک ہی منزل پر نہیں ہیں جو ایک بیواغ میں کام کرتے ہیں وہ ایک منزل پر نہیں بیٹھتے ہیں مطلب سپوز کہ یہ کوئی لیکھا بیواغ میں کرتا ہے تو لیکھا بیواغ والا میں اگر دو بیکتی پوسٹڈ ہے ایک پرو سے ایک مہیلہ ہے تو دونوں کیا ہے الگ الگ جگہ پر بیٹھے گا بیلنگ کا وہ سرکی وہی ہوتا ہے کوئی بھی دو مہیلہ ایک ہی بیواغ تتھا ایک ہی منزل پر کام نہیں کرتی ہے کوئی بھی جو دو مہیلہ ہے وہ ایک ہی بیواغ میں کام نہیں کرے گی اور ایک ہی منزل پر تو کام نہیں کرتی ہے تو پہلے ہی کیلئر ہو گیا ایک بیواغ میں کوئی بھی دو مہیلہ کام نہیں کرے گی یعنی سب مہیلہوں کا جو بیواغ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا الگ الگ ہوگا یہ بھی ایک important line ہے کوئی بھی دو مہیلہ ایک ہی بیواغ تتھا ایک ہی منزل پر کام نہیں کرتی ہے ہو گیا وہ جو ہم بتایا تھے کہ کہ positive ایدھا لکھتی جگہ negative چونکہ چھوٹا کوسن تھا اس لیے وہ positive negative بارے نہیں کیے ہیں بی تتھا ای ایک ہی بیبہاگ میں کام کرتے ہیں چلو ملہ بی تتھا ای جو ہے وہ ایک ہی بیبہاگ میں کام کرتے ہیں لیکن کس بیبہاگ میں کام کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہوا کہ ان دونوں میں ایک پروش اور ایک محلہ ہو گا یہ تیہ ہوا یہ کیسے تیہ ہوا یہاں اب ہی آپ کو ہم کیلئر کریں گے کائکی بول رہا ہے کوئی بھی دو محلہ ایک ہی بھاگ تتھا ایک مانجل پر کام نہیں کرتا ہے بی تتھا ایک ہی بھاگ میں کام کرتے ہیں تو ایک وہ تروس ہوگا ایک محلہ کیونکہ اگر یہ کردیں گے ایک ہی بھاگ تتھا ایک ہی بھاگ مہنجل پر کام نہیں کرتی والا ریلیشن نہیں ملے گا میرا ٹھیک ہے نا یہ بھی ہم کوئی primaawaاد نیسے بات مل گیا بی تتھا ایک ہی بھاگ میں کام کرتے ہیں کنٹو کارمیک میں نہیں چل Youtube ایک ہے بی اور بی کرتا ہے ہو گیا بی اور بی اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا چیز لیکھیں تل zum بی اور ای کارمیک میں م block دی پرساسن میں کام کرتا ہے چلیے یہ بھی پتا چل گیا کہ دی جو ہے میرا وہ پرساسن میں پرساسن میں کام کرتا ہے ایف اور ایک کرمسا پرثم تذیر تریتیان منجل پر ہے چلو یہ مل گیا اے ف اور اے کرمسہ پرثم تتھا تریتی منجل پر ہیں اے ف کس منجل پر ہے پرثم منجل پر ہے اور اے کس منجل پر ہے تریتی منجل پر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو نیچے سے چلنا ہے اے ف اور اے کرمسہ پرثم تر اے ف نیچے چلنے پر آپ دیکھیں ہم کو فائدہ ہو گیا نیچے چلنے پر کیا ہو گیا کہ اے ف اور اے کرمسہ پرثم تتھا تریتی منجل پر ہیں اے ف اور اے پرثم اور تریتیہ منزل پر ہیں تو یہاں پرثم اور تریتیہ منزل پر ہیں تو اے ف ہو گیا پرثم منزل پر اور اے ہو گیا آپ کا تریتیہ منزل پر اب یہاں پر آپ ہم سے کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اے ف کو مہیلہ کیسے بنا دیا اور اے کو پروس کیسے بنا دیا یہ آپ کا بہت ازائج کوشن ہوگا میں نے وہی چیز آپ کو کہا کہ ہم منزل یہاں نیچے کیوں رکھیں ون ٹو ٹری رکھنے کے پیچھے میرا ریجن بھی یہی ہے کہ جب نیچے والا منزل سے اب جب ہم چلنا شروع کریں گے تو یہ جو پہلا ہے کہ اے ف اور اے کرمسہ پرثم تتہ تریتیہ منزل پر ہیں تو پہلا منزل پر چلے ہیں تو یہ پہلا مہیلہ کو انڈیکیٹ کر دے گا یہ پزل کا راز ہوتا ہے بس آپ یہی جانئے کہ یہ پزل کے بیس ہیں یہ پزل کے راز ہیں نیچے سے شروع کریے گا پہلا جو رہے گا اس کو مہیلہ دینا ہے اور دوسرا والا وہ کیا دے دینا ہے بروس اے ف اور اے کرمسہ پرثم تتہ تریتیہ منزلوں پر ہیں تتہ ایک ہی بھی بھاگ میں کام کرتے ہیں یہ معلوم نہیں کون سا بھی بھاگ ہے ابھی وہ ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا کام کرتے ہیں ایک مہیلہ دی دیتیہ منزل پر کام نہیں کرتی ہے دیکھ لیجئے ایک مہیلہ دی جو ہے وہ دیتی منزل پر کام نہیں کرتی ہے تو مہیلہ دی جو ہے وہ نشی طرف سے کہاں کام کرے گی تھرڈ منزل پر کہیں کہ یہ پہلا منزل تو میرا انگیج ہے چکا ہے ایک مہیلہ دی جو ہے وہ دیتی منزل پر کام نہیں کرتی تو یہ مہیلہ کہاں کون منزل پر کام کرتی ہے نشی طرف سے تھرڈ منزل پر کام کرتی ہوگی ایک پروس بی آپ دیکھیں ایک پروس بی جو ہے پرثم منزل پر کام کرتا ہے چلیئے بی کا کلیئر ہو گیا ایک پروس بی آپ دیکھیں اب یہیں اور یہ کلیئر ہو گیا اب یہاں کوسن کہا دیا کہ ایک پروس بی پر تھم منجل پر کام کرتا ہے تو جب بی پر تھم منجل پر کام کرتا ہے تو بتائیے ایک میرا یہاں جاتا کی نہیں جاتا جب آپ پورا پڑھ کر کے یہاں پہنچتے میں نے آپ کو پہلے ہی وہاں پہنچا دیا تھا تو آپ دیکھ لیجئے گا جیسے آپ کو لگے بس کوسن پر آپ کی کماند ہونی چاہیے مطلب آپ کو لگے نا کہ پورا ڈیٹا میرے ایک دم باڈی پر ہمیں پاکٹ پر پورا ڈیٹا ہے اور اس سے ہم پاکٹ ہوا سے نکال رہے ہیں اس پر کار کا ایک ہونا ہے پوری اسی بیچ میں کھوز آئیے گا اپنے آپ کو ڈبو دیجئے گا پزل جب بنا رہے ہوں گے چھاتکن کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو ڈبونے کا پریاس نہیں کریں گے ایسے پرسن پر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈبونے کا پریاس کیجئے گا پورے پزل پیس پر آپ دیکھیں یہاں پر کلیر ہو گیا کہ ایک پروس بی پرثم منجل پر کام کرتا ہے بی پرثم منجل پر کام کرتا ہے ہو گیا تو جاہر بات ہے جو وہاں کہتا کہ ایف اور ایک کرمسہ پرثم تدھتے منجل پر ہیں تو ایک میرا کہاں ہو گیا پرثم منجل پر ہو گیا یہاں ہو گیا اب ہم دو لوگوں کو سیٹ کرنا ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں دو لوگ اور میرا کیسے سیٹ ہوتا ہے یہ پروس بی پرثم منجل پر کام کرتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کسی کا کچھ بی بھاگ دیا ہوا ہے کوشن میں کی نہیں دیا ہوا اب یہاں پر چلتے ہیں پرسن میں اور کہتا ہے کہ کوئی بھی دو مہلا ایک ہی بی بھاگ تھا ایک ہی منجل پر کام نہیں کرتی ہے بی تھا ای ایک ہی بی بھاگ میں کام کرتے ہیں گنتو کارمک میں نہیں آپ دیکھیں بی اور ای جو ہے وہ کارمک میں کام نہیں کرتا ہے تو دیکھیں جو بی اور ای ہے وہ کارمک میں کام نہیں کرتا ہے یعنی کہ یہاں تیہ ہوا کہ بی ایک پروس ہوا تو ای یہاں پر کیا ہوگی محلہ ہوگی کیونکہ یہاں لکھا ہے دو محلہ ایک ہی بھی بھاگت تھا ایک ہی منجل پر کام نہیں کرتی ہیں ایک ہی بھی بھاگت تھا ایک ہی منجل پر کام نہیں کرتی ہیں تو جاہر بات ہے ای میرا ادھر چلا گیا اور میرے پاس اب بچ کون رہا ہے یہاں c ڈال دیزے آنکھ بند کر کے ہو گیا سب کا منجل سیٹ ہوں گیا یہاں پر اب سب کا کیول بیبھاگ بیٹھا دیں گے یہاں پر c کوئی بیبھاگ میں کرتا ہے b کوئی اس میں کرتا ہے d کس میں کرتا ہے a کس میں کرتا ہے a پس میں کرتا ہے آئیے اب سب کی بیبھاگ کی باتیں کریں گے یہ سب کچھ بیٹھ گیا ایک دم تو دیکھیں نیچے سے چلے تو کتنا آسان ہو گیا اوپر سے چلتے تو سائد یہ میرا گھر بڑا جاتا اب بھی بھاگوں کی باتیں کریں گے ایک ایک کر کے ہے نا کوئی بھی دو مہلہ ایک ہی بھاگ تتہا ایک ہی منجل پر کام نہیں کرتے یہ کلیر ہوا دی تتہا ای ایک ہی بھاگ میں کام کرتے ہیں بی اور ای ایک ہی بھاگ میں کام کرتے ہیں کندو کارمک میں نہیں کرتے ہیں تو جب کارمک میں نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتے ہیں دی پرساسن میں کام کرتا ہے چلیے دی کا تو مل گیا پرساسن بھائی میرے دی میرا پرساسن میں کام کرتا ہے دی کا پرساسن میں کام ہو گیا میرا بی اور ای جو ہے تمہارا وہ کارمک میں کام نہیں کرتے ہیں اب بچ گیا جب بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتے ہیں تو جاہر بات ہے کہ ایف کونچی میں کام کرتا ہوگا ایف کا تو کلیر ہو گیا کارمک میں کام کرتا ہوگا ایف ہو گیا کارمک میں کام کرتا ہوگا کیونکہ بول رہا ہے کہ بی اور ای جو ہے وہ آپ کا کارمک میں کامی کیا بی اور ای کارمک میں نامی کرتے ہیں تو ایف کارمک میں کام کرتا ہوگا کیونکہ دو کام کرنے والا بیک تھی ایک ہی منجل پر نہیں بیٹھا ہے تو جاہر بات ہے ای کس میں کام کر رہا ہوگا لکھا میں یہ دن کیلئے ہوگی ادم اچھی طرح سے بی اور ای کارمک کا کام نہیں کرتے ہیں تو بھائی میرا ڈی پرساسن ہوئی گیا تھا تو ایف بچا ایف کارمک میں کام کرتا ہوگا دو کام کرنے والا ایک ہی منجل پر نہیں بیٹھ سکتا ہے تو یہ یعنی ای کیا چیز پر کام کرتا ہوگا لیکھا تک کام کرتا ہوگا ہیلر ہو گیا اب آگے بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتے ہیں بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتے ہیں یعنی ان دونوں میں کوئی ایک کارمک پر کام کرتا ہوگا وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون کس میں کام کر رہا ہے اگے بڑھتے ہیں بی پرساسن میں او تو ہو گیا ایف اور اے کرمسہ پرثن تھا تھا تیتے منجل پر ہیں تھا تھا ایک ہی ویبھاگ میں کام کرتے ہیں چلیے ایف اور اے ایک ہی ویبھاگ میں کام کرتے ہیں ایف اور اے ایک ہی ویبھاگ میں کام کرتے ہیں کتنا ایجی کوششن تھا ایف کارمک میں تھا تو ایک ہی کارمک میں چلا گیا ایف اور اے کارمک میں کام کرتے ہیں کلر ہو گیا اب یہاں پر دیکھئے پھر اس پر آئیے بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتا ہے بی تو کارمک میں کام کرے گا نہیں تو اب میرے پاس بچا کیا ہے لیکھا ہے اور پرساسن ہے تو بی اور ای کارمک میں کام نہیں کرتا ہے تو کارمک تو براہ انگیز ہو گیا اے لے کر کے بی کو کارمک دیں گے نہیں دی پرساسن ہو گیا آگے کرتے ہیں ایف اور ایک رمسہ پرثم تتھا تیتیو منجلوں پر ہیں تتھا ایک ہی بیواغ میں کام کرتے ہیں ایف اور ایک ہی تتھا ایک ہی بیواغ کام کرتے ہیں ایک محلہ ڈی دیوٹیو منجل پر کام نہیں کرتی ہے وہ تو ہو گیا تطہ ایک پروس بی پرخم منجل پر کام کرتا ہے ایک پروس بی پرخم منجل پر کام کرتا ہے اب آئیے اور کیا بول رہا ہے ہاں آپ دیکھئے اب یہی سے سیٹ ہو گیا آپ بتائیے سی کا پیسہ کیا خود آپ بتائیے بولیں سر سیدھے جائیں گے کہ ایک ہی بیبھاگ میں کام کرنے لیو بیکتی ایک ہی منجل پر نہیں ہے اگر یہ لیکھا میں کام کرے گا تو دونوں کا بیبھاگ سیم ہو جائے گا دونوں سیم منجل پر بیٹھے گا یعنی وہ کنسپٹ وہاں پہ جاتا رہے گا تو لیکھا کہاں آ جائے گا نیچے اور بی کے پاس کیا چلا جائے گا تبزا کر کے ہم اس لائن کو جسٹیفائی کر لیں گے کہ ایک ہی بیبھاگ میں کام کرنے والے بیکتی ایک ہی منجل پر نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے ایک ہی بیبھاگ میں کام کر رہا ہے لیکن ایک ہی منجل پر ہے لیکھا لیکھا میں کام کر رہا لیکن ایک منجل پر نہیں ہے پرساسل پرساسل میں کام کر رہا لیکن ایک منجل پر نہیں ہے کارمک کارمک میں کام کر رہا لیکن ایک منجل پر نہیں ہے تو چھاتگرم کوشن شروع میں آپ کو تھوڑے سے انفارمیٹیو نہیں لگتے ہیں لگتا ہے باپ رو باپ کتنا ٹف کوشنز ہے لیکن جرہ سا اچھا سے اور خاص کر جو یہ ڈیٹا جو اس میں ارنیمنٹس کرنا ہوتا ہے اگر اس ڈیٹا پر آپ نے تھوڑا سا اچھا سا کام کر لیا تو مان کے چلیے کہ نشطی طور پر آپ پزل پر بھی بہت بہت جب ادر طور پر ماسٹر بننے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ منجل والے کوشن میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ پورے منجل والے کوشن میں آپ کو ٹاپ سے لے کر کے باٹم تک چلنا ہے جیسے جیسے کوشن بول رہا ہے اس کے ادھار پر آرینجمنٹ کرنا ہے کوشن میں منجل پر چلنے پر آپ کو پورا انفارمیسنس مل جائے گا اس میں یہ ہے کوشن انسر بنا دیتا ہے آئیے اب اس کے کوشن انسر پر چلتے ہیں پہلا کوشن اس میں کیا کہتا ہے اس کو دیکھنے کا پریاس کرتے ہیں اس میں پہلا کوشن کہہ رہا ہے کہ نملکھیت میں سے کونسا جوڑا پرساسن میں کام کرتا ہے آپ دیکھیں آپ ایتا مجھے سے کوشن نمبر وانی ہاں لکھ لیتے ہیں کونسا جوڑا پرساسن میں پرساسن میں کام کرتا ہے کونسا جوڑا پرساسن میں کام کرتا ہے خود ہم کو بتائیے پرساسن میں دی اور بی آ ساری سی تو سی اور ڈی ہو گیا انسر دیکھیں جب پزل بن جائے گا تو آپ کو کہاں لوڈ لینا ہے کہیں لوڈ بینے کی جگہ ہے جب ایک پر بن گیا مجھے کی بات کیا کہ پانچ پانچ کوشن ہوں گے چھت گئے ایک پزل پر اور اگر آپ نے تھوڑا سا چھت کام نہیں کیا تو آپ جان جائے کیا کہ کون سے دردس آئیس میں ہو جائے گی سیکنڈ کوشن کہتا ہے کہ مکر سے استریوں کا کون سا سموہ ہے تو استریوں کا سموہ میرا کون ہے ڈی ای ای ایف یہ استریوں کا سموہ ہے آنسر ہو گیا آو ساری کوشن لیکھے نہیں کون سا کون سا استریوں کا شموہ ہے کون سا استریوں کا سموہ کون سا استریوں کا سموہ ہے آنسر ہو گیا ڈی ای اور ایف کوئسہ نمبر تین کے پاس چلے گئے ایف کس بیوہاگ میں کاری ریت ہے ایف کا بیوہاگ کیا ہے دیکھئے پرسنہ بٹائی فٹاک سے ایف کاری ریت میں کام کرتا ہے ایف is working in کاری ریت کوئسہ نمبر چار کے پاس چلے آئیے چوتھا کہتا ہے نیمکی میں کون سو جوڑا دوسری منجل پر کاری ریت ہے دوسری منجل پر کاری ریت کون کون ہے خود بتا دیجئے سی اور ای جو سیکنڈ منجل پر کام کرتے ہیں اور کوئسہ نمبر پانچ پوچھ رہا ہے کہ تیسری منجل پر کے پروس کون ہے تو تیسری منجل پر کا پروس کون ہے میرا اے تھرڈ منجل پر جو پروس ہے وہ میرا اے ہے تو دیکھا آپ نے پورے پانچ کوئسن چھاتکن آپ کتنے آسانی سے بنا پائے میں نے صرف ایک ہی اس میں کام کیا تھا اور وہ یہی تھا کہ ڈیٹا کا جو سماہن تھا ڈیٹا کو جو سماہیت کرنے کی جو قلعہ تھی وہ بہت ہی جبردست روپ سے اس میں اٹیجمنٹ کیا گیا تھا پرسنوں کو سمجھتے ہوئے منجل والے کوئسن پر آپ کو ٹاپ سے لے کر کے باٹم تک چلنا ہے اور جیسے جیسے کہہ رہا ہے اس کے ادھار پر ایرنجمنٹ کرنا ہے کوئسن کی جو باریکیاں ہوتی اسے گوھر کرنا ہے دو بہت بیسس باریکی تھی کوئسن میں کہ ایک ہی بیواغ میں کام کرنے والا بیکت ایک ہی منجل پر نہیں ہے اور دو مہلہ ایک ہی بھی بھاگت ہے ایک ہی منجل پر کام نہیں کرتی ہے پس اس دو لائن سے کورا کوئسن کا سمجھ رہا تھا تو امید کرتے ہیں کہ اپنی اس پرسن کو بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا آئیے آپ کو اگلے پرسن کی اور لے کر کے چلتے ہیں ہلو فرنس چلیے اب اگلے پرسن کی اور آپ کو لے کر کے آئے ہیں اور آگے کی پرسنوں کو آپ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ سات دوست کی دیکھیں اب کوئسن بڑا ہو گیا ٹویسٹ کئی ہیں کوئسن کو سات دوست کیو آر ایس ٹی یو بھی اور ڈبلو بھارت میں الگ الگ اس تھانوں یا تھا کولکاتا دلی بینڈور بڑودرا چلنائی ہیدر آباد اور ممبئی میں کام کرتے ہیں لیکن جروری نہیں کی اسی کرم میں وہ تو آبیس سی بات ہے وہ تین سنستھاؤں یا تھا ویزن اسکائل آرک اور سورسون کی ساتھاؤں میں کام کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی سنستھاؤں میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہیں یو بڑودرا میں کام کرتا ہے اس ممبئی میں ہے اور اسی سنستھاؤں میں ہے جس میں کیول ڈبلو ہے جو بانگلور میں کام کرتا ہے وہ اسکائل آرک میں نہیں ہے آر اسکائل آرک میں کام کرتا ہے اور ہیدر آباد میں تینات ہے ٹی دلی میں کام نہیں کرتا ہے کیو چھے نئی میں کام کرتا ہے اور اسی سنستھاؤں میں ہے جس میں کیول یو کام کرتا ہے ویزن ایک ماترہ سے سنستھاؤں ہے اتنا information کے بعد آپ کو سیدھے سیدھے tabular structure پر پہنچنا چاہیے کہانی پکڑ کر کے آپ نے سمجھا ہوگا کہ سر تین باتیں یہاں پہ کہہ رہا ہے دوست ہیں اس کے بعد یہ کس اسطحان پر کام کرتے ہیں اور اسطحان کے علاوہ کس سنسطحان میں کام کرتے ہیں اس کی چرچہ ہی پرسن میں کی گئی ہے دوست اسطحان اور سنسطحان دوست ہیں آپ کے میں کتنے سات دوست ہیں کیوں سے لے کر کے ہیں Q ہیں R ہیں S ہیں T ہیں U ہیں V ہیں اور W ہیں یہی تو ہیں پورا ایک دو تین چار پانچ چھے شاہر تو یہ سات مطر ہیں اور یہ الگ الگ اسطحان کولکاتا دلی کام کرتے ہیں چلی دیکھتے ہیں کون کیسے کیا سیٹ ہونے والا ہے اس کی باتیں ہم لوگ اتنا آسانی سے کریں گے کیا کیا ہے ایسا کام کرتے ہیں اس کو دھیان میں رکھیں گے U بڑھو درہ میں کام کرتا ہے چلیے U کے بارے میں بول دیا کہ U بڑھو درہ میں کام کرتا ہے جو جو information collect کرتے ہیں اس کو U بڑھو درہ میں کام کرتا ہے A's ممبئئی میں ہے اس ممبئئی میں ہے A's is walking in Mumbai A's ممبئئی میں ہے اور اسی سنسطح میں ہے جس میں کیول W ہے ٹھیک ہے تو W اور اس کا A's کا دونوں کا سیم سنسطحان ہوگا اس کو ایسے کر کے ٹک لگا لیجئے ٹھیک ہے نا تاکہ جب وہ وہاں سیٹ کریں گے تو دونوں کو A's کا لکھیں گے تو W کا UTR میٹری لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا ایس ممبئی میں ہے روسی سنستان میں جس میں کیول کیا ہے ڈبلو ہے جو بنگلور میں کام کرتا ہوا ہے اسکائل آرک میں نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے آر اسکائل آرک میں کام کرتا ہے آر کا کام بتا رہا ہے کہ ہیز پوسٹڈ ان اسکائل آرک تو آرک کو اسکائل آرک میں بھیج دیتے ہیں آر اسکائل آرک میں کام کرتا ہے اور ہیدر آباد میں تینات ہے آرک کی پوری انفارمیشن ہمارے پاس مل گئی کہ آر ہیدر آباد میں کام کرتا ہے اور اسکائل آرک میں تینات ہے ٹی دلی میں کام نہیں کرتا ہے کیو چننئی میں کام کرتا ہے کیو جو ہے وہ چننئی میں کام کرتا ہے ٹی دلی میں کام نہیں کرتا ہے ٹی دلی میں کام نہیں کرتا ہے کی چننئی میں کام کرتا ہے اور اسی سنستان میں ہے جس میں کیول یو کام کرتا ہے اچھا کیو چننئی میں کام کرتا ہے اور اسی سنستان میں ہے جس میں کیول یو کام کرتا ہے یعنی کہ U اور Q یہ دونوں جو ہمیرا same to same جائیں گے ٹھیک ہے نا S اور W same to same جائیں گے اور Q اور U اور Q same to same جائیں گے ایسا داغ لگائی گا جس سے آپ کو پاگر چاہ جائے گا ویجن ایک ماتر اسی سنسطح جس کا بڑودرا میں ساکھا ہے یعنی کہ دیکھیں ویجن ایک ماتر اسی سنسطح جس کا جس کی بڑودرا میں ساکھا ہے تو بڑودرا والا کونچی میں کام کرے گا جو پوسٹیڈ ہے وہ ویجن میں کام کرے گا اور یہ دونوں same کام کرتے ہیں اس لئے دونوں کا ہو گیا آپ کا ویجن اور ویجن دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے پوسٹن ہو گیا یہاں تک کی ساری سیٹنگ ہماری ہو گئی کون کہاں کام کرتا ہے یہ کلیر ہو گیا ایسی سنسطح ہے ویجن ایک ماتر ایسی سنسطح جس کی بڑودرا میں ساکھا ہے کلیر ہو گیا اب ہم کو پہلے تو T VW کا ڈیشائٹ کرنا T کے بارے مہا کہا تھا کہ T ڈلی میں کام نہیں کرتا ہے اوکے جب T ڈلی میں کام نہیں کرتا ہے تو میرے پاس اب بچہ کیا ہے کون کون چیز بچہ ہوا پھر سے چلیں گے ہم لوگ پھر کوشن میں ان میں سے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کام نہیں کرتے ہیں چلیے سنسطح تو بعد میں ابھی دیکھیں پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں پوری زنانوں میں ہے نا اس مومبئی میں ہے ہے اور اسی سنسطح میں جس میں کیول W ہے W کا ڈیسائٹ نہیں ہوا ہے ابھی جو بنگلور میں کام کرتا ہے آسکل تو اس کو بینگلوری کہا جاتا ہے وہ اسکائلارک میں نہیں ہے جو بنگلور میں کام کرتا ہے وہ اسکائلارک میں نہیں ہے اچھا جو بنگلور میں کرتا ہے وہ اسکائلارک میں نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تک نہیں مل رہا R اسکائلارک میں کام کرتا ہے تو آر کا تو دے دیئے ہیں سکائل آرک میں اس کو داگ لگائیے جو بینگلور میں کام کرتا ہے وہ ہے سکائل آرک میں نہیں ہے بینگلور ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے آر سکائل آرک میں کام کرتا ہے آر کا ڈیسائیڈ کر دیئے ہیں اور ہیدر آباد میں تینہ آتا ہے ہو گیا ہے ٹی ڈلی میں کام نہیں کرتا ہے ٹی ڈلی میں کام نہیں کرتا ہے چلیے دیکھ رہا ہے اس لئے اس میں چلی ہے T جو ہے وہ دلی میں کام نہیں کرتا ہے Q چلی میں کام کرتا ہے کر رہا ہے اور اسی سنستان میں ہے جس میں کیول U کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے U اور Q کا دونوں کا ڈی سائیڈ ہو گیا ویجن ایک ماتر اس سنستان جس کے بڑھ اترہ میں ساکھا ہے ہو گیا اب ہمارے پاس بچ رہا ہے T, V اور W T, V, W کے لیے ہم لوگ ایک ہی کام کریں گے اور وہ کام کیا ہوگا کہ T دلی میں کام نہیں کرتا ہے تو دلی میں کام کرنے والا کون ہو گیا میرا V ہو گیا V ہو گیا جو دلی میں کام کرے گا اور W بھی ہو سکتا ہے دلی میں کام کرے گا یہ دونوں جگہ ہو گیا جگہ میرا کون کون بچ رہا ہے میرا جگہ ہو گیا Kolkata بھی بچ رہا ہے تو یعنی کہ یہ تیہ ہوا کہ T میرا Kolkata میں کام کر سکتا ہے اینے ڈیسائیڈ ہوگا T کولkata میں کام کرے گا دلی انگیز ہو گیا ہے نہیں دلی انگیز نہیں ہوا ہے بینگلور بڑودرا بھی انگیز ہو گیا ہے بینگلور بھی انگیز نہیں ہوا ہے تو ٹی کا کام کرنے کا سمحونا کہاں کہاں ہو گیا کولکاتا یا بینگلور اس کا بھی دلی یا بینگلور اور اس کا بھی دلی یا بینگلور یہی نہ ہے اور بڑھو در اچھے نئی ہیدر آباد اور ممبائی باقی سب ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ساتوں سار میرا ہو گیا ہے نہیں ہوا ایک سار کونچھ اٹھ رہا ہے کولکاتا ٹی کو اگر کولکاتا دے دیں گے ڈلی اگر بھی کو دیں گے اور بینگلور ڈبلو کو دیں گے ہو تو گیا بڑھو درہ ڈلی اور بینگلور ہو گیا ساتوں سار ہو گیا میرا کولکاتا دماغ میں لگانا ہے کہ کون سا سار کس کے لیے ہوگا یہ ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ایک دم اب دیکھئے کہتا کیا ہے یہاں پہ ان میں سے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم دو سے کم نہیں ہے یوں بڑھو درہ میں کام کرتا ہے انفارمیٹیو ہے وہ تین سنسطحوں یا تھا ویزن اسکائلات اور سوسون کی ساکھام کرتے ہیں ویزن اسکائلات اور سوسون کی ساکھام میں کام کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے یہ بہت کام کرے گا ان میں سے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے یہ بھی ہم لوگ یاد کریں گے یعنی کہ ویزن دیکھیں اب بیزن کسی میں بھی نہیں ہوگا اس میں کسیبی سنستان میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے یعنی ویزن اب دو کے علاوہ کوئی نہیں دیں گے کیونکہ دو سے زیادہ نہیں دو سے کم نہیں اور تین سے زیادہ نہیں ہے کلی رہو گیا اچھی طرح سے نیکسٹ یوں بڑوترا میں کام کرتا ہے اس ممبئی میں ہے اس ممبئی میں ہے اور اسی سنستان میں جس میں کیول دبلو ہے تو دبلو بھائی کیس سنستان میں یہ تو ہم physicists نہیں confirm کر سکتے ہیں جو بنگلور میں کام کرتا ہوا اسکائل آرک میں نہیں ہے آپ دیکھیں جو بنگلور میں کام کر رہا ہے وہ اسکائل آرک میں نہیں ہے اب جب اسکائل آرک میں وہ نہیں ہے جو بنگلور میں کام کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسکائل آرک میں نہیں ہے جو بنگلور میں کام کرتا ہوا اسکائل آرک میں نہیں ہے آر اسکائل آرک میں کام کرتا ہے اور ہیدر آباد میں تینات ہے ہو گیا تی دلی میں کام نہیں کرتا ہے تی دلی میں کام نہیں کرتا ہے کیو چھنے میں کام کرتا ہے کیو چھنے میں کام کرتا ہے اور اسی سنسطحان میں جس میں کیول یو کرتا ہے کیو اور یو وہ تو ٹھیک ہے یو کام کرتا ہے ویزن اکما آترا ایسی سنسطح ہے جس کی بڑھو درہ میں ساکھا ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اب ہم لوگ کو پورا کا پورا کیا کرنا ہے ہم نے کیو کو ویزن اور یو کو ویزن دے دیا ہے اب ہم اس لائن پر چلیں گے سیدھے سیدھے ان میں سے کسی بھی سانسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے تین سے زیادہ اب ہم اس کو سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تین سے زیادہ نہیں بناتے ہیں اس کو ہم کیا مانیں گے اگر ہم اس کو ابھی تک دیکھ لیجئے اے سکائل آرک ویزن اے سکائل آرک اور ویزن آپ کا ہو گیا ہے سوارس ون ابھی تک ہم لوگ کسی مLoی نہیں ڈالے ہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سوارس ون source 1 ٹھیک ہے نا ایک attempted ہے چکے ابھی تک یہ انگیز نہیں ہوا تھا تو اس اور w کا میرا same to same ہے تو یہ بھی میرا کیا ہو جائے گا source 1 ہو گیا اس اور w میرا دونوں کیا ہو جائے گا کوشن دیکھ لیتے ہیں اس اور w دونوں میرا source 1 ہو جائے گا کلیر ہو گیا کہیں کوئی دکت ہے نہیں ہے آگے کہتا ہے کہ جو بینگلور میں کام کرتا ہوا سکائل آرک میں نہیں ہے اب جو بینگلور میں کام کرتا ہے وہ سکائل آرک میں نہیں ہے اب بینگلور میں کام کرنے کی سنبھوانا کس کی بن جا رہی ہے دیکھئے جو بینگلور میں کام کرتا ہے وہ سکائل آرک میں نہیں ہے جو بینگلور میں کام کرتا ہوا سکائل آرک میں نہیں ہے ان دونوں میں ہی چھت گن اب ایک ڈلی اور ایک بینگلور ہوگا دیکھیں مل گئے یہاں سے و کو ہم لوگ source 1 لے چکے ہیں یہاں تک لے گئے جو بینگلور میں کام کرتا ہوا ہے اسکائل آرک میں نہیں ہے جو بینگلور میں کام کر رہا ہے وہ اسکائل آرک میں نہیں ہے یعنی کی اسکائل آرک میں ہے کون کون ہیدر آباد ہے میرا کچھ تو چھوٹنے رہا ہے دلی ہے نا ہاں تو جو بینگلور میں کام کرتا ہے وہ اسکائل آرک میں نہیں ہے تو بھی اب میرے پاس تو تی اور بھی بچ رہا ہے تو یہاں سے یہ دلی ہٹا دیجئے یہ ایک دم کنفرم ہو گیا کہ بینگلور ہو گا یہ دلی ہو گیا اور یہ کلکاتہ ہو گیا سیٹ ہو گیا نا تو بینگلور میں سورسون ہو گیا جو بینگلور میں کام کرتا ہوا ہے اسکائل آرک میں نہیں ہے جو بینگلور میں کام کرتا ہوا ہے اسکائل آرک نہیں ہے وہ سورسون میں ہے کیلئے ہو گیا ایک دم اچھی طرح سے آب آئیے آر اسکائل آرک میں کام کرتا ہے اور ہیدرابان میں ہو گیا ٹی دلی میں کام نہیں کرتا تی دلی میں کام نہیں کرتا آپ دیکھیں پورا کا پورا آپ کا سیٹ ہو گیا کہیں کوئی دکت ہے نہیں ہے کیو چننی میں کام کرتا اور اسی سنستان میں جس میں کیولی یو کام کرتا ہے آئیے یہاں ملا کیو چننی میں کام کرتا ہے اور اسی سنستان میں جس میں کیولی یو کام کرتا تو دونوں کا ہو گیا ہم لوگ کا سیٹنگ ہو گیا ہے اب ہم کو سیپ اور سیپ بچ رہا ہے کولکاتا اور دلی اب اس پر ہم لوگ انفارمیشن کھو جیں گے اب میرا کمپنی کون کون بچ رہا ہے ایک بار پونہ ملالیں گے سدner سے چلیں گے ان میں سے کسی دی سنستہ مہنابی تین سے کیا دار دو سے کم نہیں ہے Okey اور ایک لسو مہنابی یوں بڑودھرا میں کام کرتا ہے او بڑودھرا میں کام کرتا ہے اس ممبئی میں ہے اس ممبئی میں ہے اور اسی سنستہ میں جس میں کیول ڈبلو ہے اور اسی سنستہ کیس ہیں سورسون سورسون ہو گئے دو نا جو بنگلور میں کام کرتا ہو اس کا علاق میں نہیں ہے جو بنگڑور میں کام کر رہا وہ اس کا علاق میں نہیں ہے اور اس کا علاق میں کام کرتا ہے وہ ہو گیا پورا تی دلی میں کام نہیں کرتا یعنی کہ زی دلی میں کام کرتا ہے اور میرے پاس کوئی information ہے اب ہمارے پاس کوئی information نہیں ہے اب دیکھئے اب ہم یہاں سے چلیں گے اس لائن پر گھر کریے ان میں سے کسی بھی سنسطح میں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے ویزن ویزن دو ہو گیا اسکائی لارک ابھی تک ایک ہی ہوا ہے سورس ون سورس ون بھی دو ہو گیا تو ہم آنکھ بند کر کے ان دونوں کو اسکائی لارک دے شکتے ہیں اسکائی لارک اور یہاں بھی ہم لوگ اسکائی لارک دے شکتے ہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں کوسن کیا کہہ رہا ہے دیکھئے کوسن اسپسٹ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی بھی سنسطح ہمیں تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں ہے تین سے زیادہ اور دو سے کم نہیں تو ایک دو تین تین ہو گیا ویجن ویجن دو ہو گیا سوس ون اور سوس ون دو ہو گیا پورا سیٹ ہو گیا تو بتائیے کچھ بھی تھا کچھ بھی کوسن میں ہے اگر کہاں سر جرابی اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم کو یہاں پر دکت ہوا تو آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں تو کتنے ہی آسانی سے کوسن سیٹ ہو گیا تھوڑا سا دیکھیں کوسن کو میں نے کئی بار پڑھا آچھا دیکھن کئی بار کوسن کو ہم پڑھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کوسن کے دوران میں کہ کون کون سا کوسن جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارا بن رہا تھا کیسے کیسے سیٹ کے دیکھیں ہم ایک انفارمیشن تھا کہ ٹی دلی میں کام نہیں کرتا ہے اب میرے پاس انفارمیشن نہیں تھا لیکن بڑھتے گئے آگے ہم کو پتا چل گیا کہ ٹی کو القتم کرتا ہے بھی دلی میں ہے و کیا ہے بنگلورو میں ہے ہو گیا اب کوسن آئیے اس میں کہتا ہے کہ کون سے تین دوست ایک ہی سنسطان میں کام کرتے ہیں کون سے تین دوست ایک ہی سنسطان میں کام کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے آر ٹی اور بھی یہ تینوں آر ٹی اور بھی ایک ہی سنسطان میں کام کرتے ہیں تو کون سے تین دوست ایک ہی سنسطان میں کام کرتے ہیں تو انصر ہو گیا آر ٹی اور بھی اب اس کو ہم میٹا دیتے ہیں فٹاک سے جلدی جلدی اور آپ کو کوشن انصر کرا دیتے ہیں سو دیکھ کہ آپ کا پورا چپٹر جو ہے چکے پزل کا یہ بنا چکے ہیں تو اب ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دکت ہونا چاہیے کوشن تورت کروا دیتے ہیں اسی پر تیبل بن چکا ہے ہم سبوں کا چھتگن ہم امید کرتے ہیں کہ پوری پزل پر آپ اچھی طرح سے سمجھ رہوں گے آپ کو لگ رہا ہوا کہ ہاں سے تھوڑا سا محنت ہے لیکن لگتار پریکٹس سے یہ چٹر بھی ہم لوگوں کا نکھا رازے گا اس میں کنچت مطر کا بھی سندے نہیں ہے بلکل بات بھی صحیح ہے بینہ پریکٹس سے کبھی کسی کو کچھ ملا بھی نہیں ہے چھتگن یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے اپنے اس چٹر کو سمجھا ہوگا بہت اچھی طرح سے اسے بنا بھی رہے ہوں گے چلیے باتیں کریں گے چھائیں ہوں گے آپ کے ساتھ میں اس کے کوسن انسران پر آپ کو لے کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے پہلا کوسن کہتا ہے کون سے تین دوست ایک ہی سنستان میں کام کرتے ہیں کوسن ون کر رہا ہے کون سے تین دوست کون سے تین دوست ایک ہی سنستان میں کام کرتے ہیں ایک ہی سنستان میں کام کرتے ہیں کون سے تین دوست ایک ہی سنستان میں کام کرتے ہیں تو کون سے تین دوست ایک ہی سنستان میں کام کرتے ہیں اسکائلر کا اسکائلر کا اسکائلر کون کون ہو گیا آر ٹ اور و ارخات انصر ہو گیا میرا آر ٹ اور و کوسن نمبر دو کہہ رہا ہے دلی میں کون کام کرتا ہے دلی میں کام کرنے والا کون ہے و تو و جو ہے وہ کہاں کام کرتا ہے دلی نمبر تین بنگلور میں کام کرتا ہے بنگلور میں کون کام کر رہا ہے بھائی تو بنگلور میں میرا کون کام کر رہا ہے و تو بنگلور میں کام کرنے والا ہو گیا و نمبر چار کولکاتا میں کون کام کرتا ہے کولکاتا میں آجائے کولکاتا ہم کام کرنے والا کو اٹھائیے and that is tea کوسن نمبر پانچ پوچھ رہا ہے آر کونسی سنس تھام کام کرتا ہے آر کونسی سنس تھام کام کرتا ہے تو آر تو ایک دم ایزی تھا آر کا تو دیا ہوا تھا آر اس کا علاق میں پوسٹڈ تھا اور نمبر چھے انہیں ہیدر آوات اللہ تھا نمبر چھتا کوسن ایک اور دیا ہے کہ سورس ون نامک سنس تھامے کون کون کام کرتا ہے تو سورس ون میں کام کرنے والے بیک تھی جو ہو گئے آپ کے سورس ون میں آپ کا کون کون کام کر رہا ہے ایک ہو گیا و اور ایک ہو گیا اس تو اس طرح و سورس ون میں کام کرتا ہے چھے چھے کوسٹن دیا ہوا تھا چھتگین آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں اس کی بھی آپ کو کلپنا کرنے چاہیے ہم امید کرتے ہیں چھتگین کہ پجل کی اس پڑاؤ پر ہم نے جو بتایا پھر اسے ویڈیو پاؤچ کر لیجئے ویڈیو سے باہر نکل جائیے ایکزٹ ہو جائیے اور ایکزٹ ہو کر کے پونہ اپنے سے اس کوسٹن کو بنانے کا پریاز کیجئے پھر دیکھیں کہ سر نے اس کو کیسے ٹویسٹ کیا ہے کیسے یہاں پر اس کو وہ اٹیسمنٹ کیے ہیں اور اس ادھار پر پزل پر آپ کی کامانڈ ہو جائے گی پرتی دین آئی بی پی ایس کی تیاری کر رہے بچے ایک کوسٹن پزل کا جرور حل کریں آپ کی سب ہوتا ہے آپ کی قدم چمیں گی تو آج کی کلاس ہمیں اسی لائن کے ساتھ ختم کرتے ہیں کل کی کلاس میں پھر ایک پزل کی کلاس میری جائے گی جس میں پھر دو گھنٹے کی کلاس سم لیں گے کل اور آپ کو پزل کا اور سارا کوشن کروائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ سبق ہے بابا آئے